اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم ولہ شکر علی ما الہم وثناء بما قدم من عموم نعم نبتدعہ وصبوح اعلی ان اسدہہ و تمام مننن والاها جمعنی الاحصائی عددها و نعا عنی الجزائی امدها و تفاوت عنی الادراء کے عبدها و ندبهم لشتزادتها بشکر لتسوالها و استحمد الالخلائق بجزالها و ثناء بن ندب الا امثالها ثم السلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم سولی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین الاخیار و لعنت الدائمت علی اعدائهم الاشرار اما بعدو فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوهم انہم مسئولون صلاوات پڑھ دیجئے اللہم ازول علی محمد و آل محمد اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حبید اپنی نورانی اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے سورہ صافات آیت کا نشان چوبیس وقفوهم انہم مسئولون انہیں روکو ان سے سوال ہوگا قرآن مجید نے ایک نہیں کئی مقامات پر انسان کو معاد کی طرف اور اخروی زندگی کی طرف متوجہ کیا ہے کبھی انسان کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو تم سب نے ایک دن اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَاللَّهِ جس کی بارگاہ میں تم نے جانا ہے وہ تمہیں بتائے گا تم دنیا میں کیا کرتے رہے تھے کبھی کل نفس زائقت الموت کہہ کے اعلان کرتا ہے کہ ہر ایک نے اس دار فانی کو جھوڑ کے دار باقی کی طرف کوچھ کرنا ہے کبھی یہ اعلان کرتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمْ الْمَوْتُ تم کہیں بھی ہو موت سے بچ نہیں سکتے موت تمہارے پیچھے پیچھے ہے کبھی یہ اعلان کرتا ہے کہ موت تمہارا مقدر ہے موت سے بچنا تمہارے لئے ممکن نہیں ہے موت جگہ جگہ تمہارے ساتھ ہے مسلسل موت کا تذکرہ مسلسل اخروی زندگی کا تذکرہ مسلسل ان باتوں کا تذکرہ کہ کل کو حشر کے میدان میں کچھ معاملات ہیں اخروی نعمتوں کا اخروی باتوں کا ذکر کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ وہاں کا ایک دن یہاں کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے وہ اخروی زندگی وہ آخرت کا حشر و نچر کا سلسلہ وہ بیست از قبر کا سلسلہ وہ قبر سے اٹھائے جانے کا سلسلہ جہاں ایک پوری کائنات آباد ہے جہاں مشیط رب کے عجیب و غریب مظاہر نمائی ہوں گے انہی میں سے ایک ہی ہے کہ حشر کے میدان میں ہم سب سے کچھ سوالات ہوں گے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے کہ ہم سب حشر کے میدان میں ایک مقام ایسے آئے گا کہ ہم سے سوالات ہوں گے اب سوالات کی نوعیت کیا ہوگی روایات سے پتا چلتا ہے گیارہ سو بارہ سال پرانی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں موجود ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعالی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا بندے کا قدم اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں ہشر کے میدان میں مگر یہ کہ اس سے کچھ سوالات ہوں گے پہلا سوال یہ حشر کے میدان کے سوالات ہیں اسی روایت کو کنز العمال میں علیہ متقیہ ہندیہ جان پوری نے بھی نقل کیا کم سے کم یہ سوالات سے پہلا سوال زندگی کیسے بسر کی تھی دوسرا سوال زندگی کا اہم ترین حصہ تمہاری جوانی ہے جوانی کو کیسے بسر کیا تھا تیسرا سوال اس دار دنیا میں مال کمایا کہاں سے تھا چوتھا سوال مال لگایا کہاں پر چھا پانچوہ سوال ہم اہل بیت کی محبت کا سوال دیکھئے میں پھر سے روایت پڑھ رہا ہوں جو متوجہ نہیں ہو پائے بندہ قدم سے قدم نہیں ہلائے گا آپ کی اردو کی تعبیر کے مطابق ٹس سے مس نہیں ہوگا مگر یہ کہ یہ پانچ سوالات ہوں گے زندگی کیسے بسر ہوگی جوانی کیسے گزری ہے مال کمایا کہاں سے ہے لگایا کہاں پر ہے اور ہم محبت ہماری محبت کا سوال ہوگا کہ ہم اہل بیت سے محبت کس طریقے سے کی تھی جو ملاب کی ساماتوں کی نظر کر رہا ہوں کتنا اچھا ہوگا وہ بندہ مومن جو یہ جواب دے گا میں نے پوری عمر محبت حسین میں گزاری ہے میں نے جوانی حسین کا ماتمی بن کے گزاری ہے میں نے مال کمایا تھا خدمت اہل بیت کے لیے مال لگایا عزائے حسین میں ان سارے سوالات کے بیچ میں سوال یہاں پہ آج کی اس گفتگو میں یہ ہے کہ یہ آئے مجیدہ جو سرنامہ کلام قرار دی گئی سورہ صافات کی چوبیسی آیت اس آیت میں سوالات کی نوئیت نہیں بتائی گئی لیکن یہ ضرور بتا دیا گیا کہ بے شک سوال ضرور ہوگا وقفوہم انہیں روکو انہوں مسئولون ان سے سوال ہوگا پوری توجہ چاہ رہا ہوں ایک ایک بندے کی توجہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے جو عالم اسلام کے ایک بڑے معلف ہے رائٹر ہیں آل مدین ہیں انہوں نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں یہ لکھا کہ یہ آیت شان اہل بیت میں نازل ہوئی ہے اور توجہ چاہ رہا ہوں وقفوہم انہیں روکو ان سے سوال ہوگا اس آیت کا شان اہل بیت سے تعلق کیا ہے سوال تو ایک حقیقت ہے اور سوال ہوگا ہمارے عمل کے بارے میں ہوگا میں نے سوالات کچھ آپ کے سامنے پیش کیے ہماری زندگی کے بارے میں سوال جوانی کے بارے میں سوال مال کے بارے میں سوال لگایا کہاں پر کمایا کہاں سے خرچ کیسے کیا حلال طریقے سے کمایا تھا نہیں غلط جگہوں پر تو نہیں لگایا یہ سارے کے سارے سوالات ہیں لیکن اس آیت کا توجہ چاہ رہا ہوں آپ سب کی جو محبان اہل بیت ہے کہ وہ توجہ کرے کیونکہ اس آیت سے فضیلت سے اہل بیت کا ایک عجیب پہلو نکلتا ہے پوری توجہ کے ایک بندے کی وقفوہم انہیں روکو انہم مسئولون ان سے سوال ہوگا بھئی اس آیت کا محبت اہل بیت سے تعلق کیسا ہے اس آیت کا سرکار امیر کی ولایت سے تعلق کیسا ہے اللہ اکبر اللامہ ابن حجر ایس قرآنی نے لکھا یہ ان کے جملے ہیں وقفوہم انہم مسئولون قرآن کی آیت سے نبی اکرم کے فرمان کو جوڑتے ہوئے فرمایا حاشر کے میدان میں جب رب کا حکم آئے گا انہیں روکو ان سے سوال ہوگا یہ ابن حجر ایس خلانی رحمت اللہ علی کے جملے ہے کہ سوال ولایت علی کا ہوگا او جو چاہ رہو پوری توجہ یا علی اللہم سوال علا محمد وعاول محمد اب پوری توجہ رکھئے گا ہم اس آیت کو وقفوہم انہم مسئولون ہم دلیل بناتے ہیں کہ نبی کے بعد اگر نبی کا جانشین ہونے کا حق کسی کو ہے تو وہ علی بن ابی تعالی دیکھئے یہ محبت امیر اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اس محبت کا شوال کرے گا یہ رب کا دیا گیا سب سے بڑا تحفہ اس کائنات میں ہے کہ اللہ نے آپ کے دلوں میں امیر کائنات کی محبت کو رکھ دیا ہے اور محبت سے جتنے سلسلے جڑتے ہیں ایک ایک سلسلہ حدیث رسول کے مطابق عبادت ہے اگر علی سے محبت ہے انسان کو اپنے محبوب کا ذکر اچھا لگتا ہے تو نبی نے فرمایا ذکرو علی عبادہ اگر یا علی محبوب کے چہرے کی طرف دیکھنا محبت کرنے والے کو اچھا لگتا ہے تو نبی نے فرمایا ان نظرو الہ وجہ علی عبادہ اگر جس رسٹے سے محبوب آ رہا ہو اس رسٹے کو دیکھنا بھلا لگتا ہے تو نبی نے فرمایا ان نظرو الہ علی عبادہ جہاں سے علی آ رہے ہو وہاں دیکھنا عبادت توجہ چاہ رہا ہوں بڑی توجہ حد تو یہ ہے کہ وہ روایت جس روایت میں وہ سطر جس سطر میں وہ لائن جس لائن میں وہ کتاب جس کتاب کے ورخ پر علی علی لکھا ہو اسے دیکھنا عبادت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کس کے فرامین گرامی ہیں یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے یہ کسی نصار کی لکھی ہوئی نصر کی کچھ تحریر نہیں ہے یہ نبی اکرم کے فرامین گرامی ہے دیکھئے اگر شاعری کائنات یہ فرمان مصطفیٰ ہے جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں آپ کو مل جائے گا لَوِجْتَمَعَ النَّاسِ عَلَى وَلَایَتِ عَلِي بْنِ عَبِي طَالِبِ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ الْنَّارِ اگر ساری کائنات علی کی محبت پر جمع ہو جاتی سب علی سے پیار کرنے والے بن جاتے اللہ جہنم کو خلقی نہ کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر جو جتنی محبت رکھتا ہے علی سے اتنی جلدی فیصلہ کرے گا اتنی آسانی سے فیصلہ کرے گا کہ بھائی میرے سامنے میں یار علی ابن عبی طالب کی ذات ہے میرے سامنے میں یار نبی کا بتایا ہوا میار علی مغالحق والحق مغالی علی حق کے ساتھ ہے اور حق یہ عالم اسلام کی کچابوں میں یہ حدیث بھری پڑی ہے اللہ آپ سب کو نصیب کرے نجف و شرف کی جارہا جیسے یہ آپ سرکار امیر کی وارگاہ ہمیں خدم رکھیں گے سر اٹھائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو دروازے کے اوپر یہ جملہ نبی کا تحریر نظر آئے گا علی مغالحق والحق مغالی اور اس جملے کو کہنے کے بعد یہ جملہ ہے خبریہ یہ ہے اسٹیٹمنٹ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ علی حق کے ساتھ تھے اور حق علی کے ساتھ نبی نے ایک دعا مانگی جملہ انشائیہ بارِ الٰہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں اور توجہ رکھئے گا کہ عالم اسلام کے لئے پیغام ہے نبی کی دعا نبی نے دعا میں پیغام دیا کہ حق ادھر مڑے گا جدھر علی موڑ سے ہے یعنی جملہ آپ کی سماتوں کی نظر کر رہا ہوں حق کے لئے بھی جو معیار ہے وہ علی ہے ایک بزرگ اہل سنت عالم دین اور یہ تاریخ ہے عالم اسلام کی کہ کسی ایک سنی علم نے فضائل امیر پر قلب نہیں اٹھایا چودہ سو سال میں اس قدر منعقب علی اس قدر فضائل علی اس قدر صفات جمیلہ علی ابن ابی طالب کی جماوری کی گئی کہ عقل انسانی حیران رہ جائے یعنی علامہ ابن عساکر دمشقی جنہوں نے تاریخ مدینہ دمشق لکھی کئی جلدوں پر انہوں نے تین جلدوں پر منعقب امیر الومنی لکھے علامہ باعونی شافعی بازار میں گئے شام کے کیا ڈھونڈنے گئے کتاب ڈھونڈنے گئے فضائل علی پر گھر واپس آئے فوراں کتاب لکھنا شروع کر دی منعقب باعونی دو جلدوں پر لکھی بڑی توجہ بڑی توجہ علامہ خوارزمی اہل سنت عالی مدین ہے منعقب خوارزمی لکھی علامہ حافظ سلمان القندوزی الحنفی یا نابی المودہ چار جلدوں پر لکھی عمیداللہ امرچری نے ارجح المطالب لکھی ایک موٹی زخیم کتاب لکھی فضائل اہل بیت میں منعقب اہل بیت میں علامہ ابن جوزی نے کتاب لکھی سننے سے تعلق رکھتا ہے جملہ جس کا نام ہے الموضوعات موضوع آپ اردو میں لفظیں موضوع استعمال کرتے ہیں سبجیکٹ کے لئے لیکن یہ علم حدیث کی اسطلاح ہے موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں جو منگھڑت ہو جو جالی ہو اسے موضوع کہتے ہیں الموضوعات یعنی منگھڑت حدیثوں کی کتاب اور اس میں انہوں نے چپٹر قائم کیا ہے فضائل علی کا جب فضائل علی کا چپٹر قائم کیا جملہ آپ کی سماتوں کی نظر کر رہا ہوں علامہ ابن جوزی کا جملہ ہے ان کا لکھا ہوا جملہ وہ فرماتے ہیں فضائل علی صحیحہ کثیرہ علی کے فضائل صحیح اتنے زیادہ ہیں صحیح حدیثیں اتنی زیادہ ہیں کہ گھڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی اس جملے کے اوپر ہر ہر عالم قلم اٹھا اٹھا کے کتاب لکھ رہا ہے یہ کتابیں کیوں لکھی جا رہی ہیں فضائل امیر کائنات پہ ہر عالم اپنا قلم کیوں اٹھا رہا ہے کیوں فضائل امیر کو ذکر کر رہا ہے وجہ کیا ہے فضائل امیر کو ذکر کرنے کی اس لیے کہ نبی کو یہ عمل پسند ہے اس لیے کہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے اس لیے کہ فضائل علی پتا دیتے ہیں کہ کون حق کے ساتھ ہے کون حق کے ساتھ نہیں ہے یہ علی سے محبت ہے جو ہمیں جینے کا سلیخہ سکھاتی ہے یہ علی سے محبت ہے جس محبت کے بعد ہمیں احساس زندگی ہوتا ہے ورنہ علی سے محبت کو نکال دیا جائے تو ہم مردہ ہیں زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے یہ علی کی محبت ہے جو فرمان نبی کے مطابق ہمیں انسان بناتی ہے ورنہ اگر علی کی محبت کو نکال دیا جائے تو انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے شاید حیوان زیادہ بہتر ہو اگر وہ علی سے محبت کر رہا ہے تو اگر اس کی علی سے کوئی نسبت ہے ایسے انسان کے انسان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں جس کے سینے میں علی نہ دھلکتا ہو جس کے دل میں علی نہ دھلکتا ہو اسی لیے ایک حدیث نہیں سیکڑو حدیثیں جو فقط یہ بتا رہی ہیں کہ علی علی کرو علی علی کرو پہی آپ اپنی مجلسوں میں علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں بہی ہم نے اپنی طرف سے تھوڑی کیا ہے یا سننی کتابوں میں موجود ہے زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب نبی نے فرمایا اپنی ساری مجلسوں کو ایک کی تو بات کی نہیں نبی نے اپنی ساری بیٹھکوں کو جہاں بھی بیٹھو علی علی کرو اگر ساری کائنات علی کی محبت پہ کٹھی ہو جائے تو اللہ جہنم کو خلق ہی آخری جملہ آپ کی ساماتوں کی نظر کر رہا ہوں اگر سب علی سے پیار کرنے والے ہوتے تو کربلا بپا نہ ہوتی یہ نو محرم کے دن کا واقعہ ہے کہ حسین ابن علی نے خطوہ دیا ہے میدان کربلا میں اور یہ ہمارے قدیم مقاتل میں موجود ہے اور اہل سنت علماء نے بھی اسے ذکر کیا ہے شیعہ علماء نے بھی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے کہ حسین ابن علی میدان کربلا میں آئے اور اس کے بعد جو مخالفین حق تھے جو لشکر یزید والے تھے ان سے سوالات کی سوالات کی نوعیت کچھ ایسی ہے کیا تم جانتے ہو یہ میرے سر پہ عمامہ رسول اللہ کا عمامہ ہے کیا تم جانتے ہو میرے کاندھوں پہ جو عبا ہے یہ رسول اللہ کی عبا ہے کیا تم جانتے ہو میرے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ رسول اللہ کا عصا ہے کیا تم جانتے ہو یہ جو شمشیر جو تلوار میں نے ہمائل کی ہوئی ہے یہ شمشیر یہ تلوار رسول اللہ کی تلوار ہے کیا تم جانتے ہو جس سواری پہ میں سوار ہوں یہ سواری جس کا نام مرتجز ہے یہ رسول اللہ کی بہترین سواریوں میں سے ایک سواری ہے کیا تم جانتے ہو میں وہ حسین جس حسین کے بارے میں نبی نے یہ کہا حسین منی و انا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں میرے بدن کے خون کہے کہ قطرہ نبی کے خون سے متصل ہے میرے بدن کا گوش رسول خدا کا گوش ہے یہ ساری نسبتیں یزیدی جانتے تھے لیکن اس کے باوجود جب حسین ابن علی نے سوال کیا مجھے اتنا بتاؤ ان ساری نسبتوں کو جاننے کے بعد میرے خون کے پیاسے کیوں ہوں جواب آیا یزیدیوں کا تاریخ تبری ہے بغضن لعبیک تیرے بابا علی کی دشمنی میں آئے میں نے جو جملہ کہا تھا میں وہاں سے متصل ہو گیا کربلا بپا نہ ہوتی خدا کی قسم اگر سب علی سے پیار کرتے یہ علی کے دشمن تھے جو یزیدی بن کر حسین کے سامنے آگئے تھے یہ علی کا بغض دل میں لیے حسین کے سامنے آگئے تھے خدا کی قسم یہ مظلومیت ہے سات محرم سے پانی بند ہے اللہ اکبر نواسہ رسول پیاسا ہے مزاق تو نہیں ہے یہ عالم اسلام کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک دن نبی اکرم وضو کر رہے تھے نبی کا وضو ایسا وضو کہ پانی صحابہ کرام زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے اس پانی کو اٹھا کے سینے سے لگاتے تھے سر پہ ملتے تھے یہ نبی کے وضو کا پانی ہے یہ تبرک ہے ہمارے لیے اللہ اکبر جب نبی وضو کر رہے تھے ایسے میں ایک پیاسی بلی کو آتے ہوئے دیکھا جس کی زبان لٹکی ہوئی ہے عزاداروں نبی نے وضو کے پانی کے برطن کو اٹھا کے بلی کے سامنے رکھ دیا وضو چھوڑ دیا کہا میرا وضو ہوتا رہے گا حیوان پیاسا نہ رہے لیکن یہ کربلا عجیب کربلا ہے جہاں یزیدی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانوروں کو تو پانی دے دیں گے لیکن حسین و اولاد حسین کو پانی نہیں دیں گے عجرکم علی اللہ جو شب آئی ہے آشور کی شب عباس ابن علی ابن ابی طالب اب الفضل العباس کے پاس کچھ لشکر یزید سے لوگ امان نامہ لے کر آئے تو میرے مولا عباس نے یہ کہہ کے ٹھکرایا لعنک اللہ و لعن امانک اللہ تجھ پر بھی لعنت کرے تیرے امان نامے پر بھی لعنت کرے آئے حسین ابن علی کے پاس یا سیدی و مولائی اے میرے آقا اے میرے مولا اے میرے سردار دشمن کی طرف سے پیغام آیا ہے یا تو بیعت کر لو یا جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ ایسے میں کیا کیا جائے خسین ابن علی کا پیغام ہے عبادت سے محبت کرنے والے کا پیغام ہے نماز سے محبت کرنے والے کا پیغام ہے قرآن کی تلاوت سے محبت کرنے والے کا پیغام اب باس ان سے کہو انی احب سالاتا انی احب تلاوت القرآن اب باس مجھے نماز پسند ہے مجھے تلاوتِ قرآن پسند ہے ایک رات ہمیں عبادت کا موقع دیا جائے عجرکم علاللہ مقتل کا جملہ ہے اصحابِ غسین نے رات گزاری کیسے رات گزاری لہم دویون کدوی نحل جیسے مکھیوں کے بھنبنانے کی آواز دور سے آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تسبیح تحلیل کی آوازیں یوں بلند تھیں کوئی حالتِ رکو میں تھا کوئی حالتِ سجود میں تھا کوئی حالتِ قیام میں تھا لگ رہا تھا آلمِ بالا یہ فرشتوں کی صفات ہے نا اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا ہے کوئی شجدے میں ہے کوئی رکو میں ہے کوئی قیام میں حسین نے عرش کو لاکے فرش پکھڑا کر دیا تھا حسین کا ہر ہر صحابی عبادت میں مصروف تھا عجرکم علاللہ ایسے میں ایک محفل لگی جس محفل میں حسین نے ہر ایک سے کہا جس کو جانا ہے وہ چلا جائے یہ لوگ حسین کی خون کے پیاسے ہیں عزاداروں ایسے میں حسین کے صحاب باوفا نے اپنی وفا کا یقین دلایا کوئی اٹھ کر یہ کہتا تھا مولا اگر آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کے نانا رسول اللہ کو کیا مو دکھائیں گے مولا اگر آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کی ماں فاطمہ زہرہ کو کیا مو دکھائیں گے مولا اگر آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کے بابا علیہ مرتضی کو کیا مو دکھائیں گے مولا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے مولا اگر ہمیں ہزار زندگی عاملی سب آپ پہ نچھاور کر دیں گے کوئی کہتا تھا اگر ہمیں ستر زندگی عاملی سب آپ پہ نچھاور کر دیں گے کبھی قاسم سے پوچھا قاسم بیٹے تمہیں موت کیسی لگتی ہے مجھے موت شہد سے زیادہ شیرین لگتی ہے اکبر تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں بابا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے ہر ہر حسین کا صحابی ہر ہر حسین کے اہل بیت میں شخص اپنی وفا کا یقین دلا رہا ہے حد تو یہ ہے یہ بولنے والے تھے جو بول نہیں سکتا تھا اس نے بھی مقتل میں خوشک زبان خوشک لبوں پہ پھیر کے بتایا بابا تیرا اسغر بھی بے وفا عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ آشور کی شب ہے قیامت کی شب ہے ہر ماہ اپنے لخت جگر کو خیمے میں لیے بیٹھی ہے کہیں لیلہ بیٹھی ہوں گی اکبر بیٹے خبردار کل کہیں ایسا نہ ہو تو اپنے بابا پہ جان نچھاور کرنے میں پیچھے رہ جائے کہیں زینب کبرا عون و محمد کو لیے بیٹھی ہے عون و محمد کل مامو جان پہ تم نے جان نچھاور کرنی ہے کہیں رملہ قاسم کو لیے بیٹھی ہے ہر ماہ اپنے اپنے لخت جگر کو یہ سبق دے رہی ہے عجیب مائے ہیں یہ کربلا کی مائے جنہیں خسین کے سوا کچھ نہیں دیکھتا بچوں اپنی جان خسین پہ نچھاور کر دینا بچوں اپنا گلا خسین پہ کٹا دینا بچوں خسین کے سوا تم نے کچھ نہیں دیکھنا عجرکم علاللہ ادھر یہ درس جاری ہے ادھر راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا خسین ابن علی اس اللہ عبادت سے اٹھے خیبے کے پیچھے کی طرف آگے بڑے راوی کہتا ہے مجھے خطرہ ہوا یہ عالم پراشوب عالم ہے چاروں طرف سے دشمن ہے کہیں ایسا نہ ہو میرا مولا تنہا آگے بڑھ جائے میں ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتا رہا تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ خاک کربلا سے حسین کچھ چیزیں اٹھا اٹھا کے چند رہے ہیں میں نے پوچھا مولا یہ کیا چند رہے ہیں کہ یہ مقتل میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں کل میرے ننے ننے بچے سہرہ میں دھوڑیں گے میں کانٹوں کو چند رہا ہوں میرے بچے زخمی نہ ہو یا حسین آپ کے بچوں پہ کونڈے بھی برشا رہے ہیں تماشے بھی لگیں گے ننی بچیوں کے گوھر بھی چھینے جائیں گے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ بڑی قیامت کی شب ہے یاشور کی شب راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ابن علی کو ہر ہر مقام کی طرف جاتے ہیں جگہوں کو معین کرتے ہیں یہ فلا شہید کی شہادت کی جگہ ہے یہ فلا شہید کے شہید ہونے کی جگہ ہے یہ فلا شہید کے گرنے کی جگہ ہے یہ فلا شہید کے برچی لگنے کی جگہ ہے ایک ایک کا بتاتے جا رہے ہیں اچانک ایک ایسی جگہ آئی جو نشے بھی جگہ تھی اور کسی خاتون کے رونے کی آواز آئی کہ چلا جا تو جو میرے پیچھے آ رہا ہے اب میری ماں فاطمہ آ گئی کربلا کے بند میں خسین کی غریب ماں یہ وہی خسین کی ماں ہے جس نے اس جگہ آ کر اپنے سفید بھالوں سے مقتل کو صاف کیا اور جب خسین کربلا کے بند میں گرے تو روتے ہوئے ماں پکاری یا بنا یا قتلو کا وَمِنَ الْمَاِ مَنَوْكُ اے میرے لختے جگہر تجھے مار ڈالا ہائے ظالموں نے تجھے پیاسا ہمارا پانی بھی نہ اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے بار الہہ اس مملکت خداداد پاکستان کو امن و آشتی کا گہوارہ قرار دے جواستہ محمد و آل محمد کا اس مملکت خداداد پاکستان کو ہر قسم کی داخلی اور خارجی سازشوں سے محفوظ فرمائے تاخلی اور خارجی شرور سے محفوظ فرمائے اس مملکت خداد پاکستان میں شیعہ سنی کو امن و اتحاد کے ساتھ عجر رسالت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ایام عذا انہیں بھرپور طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے سرکار صاحب العمر کے ظہور میں تعزیل فرمائے ہمیں ان کے اعوان و انسار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم بجاہ محمد و عطرته الطاہرین صلوات